اب کی بار چار سو پار یہ بھاجپا کا دعویٰ ہے لیکن کانگریس کہہ رہی ہے کہ اب کی بار در کنار یعنی اس بار لوگ بھاجپا کو در کنار کرنے والے ہیں اور کانگریس ستہ میں آنے والی ہے حالانکہ یہ چناوی نتیجے ہی بتائیں گے کہ دیش کی جنتہ اس بار کس پر بھروسہ کر رہی ہے لیکن دوستو بھارٹی جنتہ پارٹی کے پاس نرندر مودی جیسا کرشمائی چہرہ ہے امی شاہ جیسا چاڑک ہے ایک دردن سے زیادہ مکہ منتری اور کئی دردن سانساد اور بھائک ہے دیش کے تمام قدعور نتہ اس وقت بھارٹی جنتہ پارٹی کے پاس جمع ہوئے ہیں لیکن دوستو آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دو ہزار چودہ میں ستہ میں آنے سے پہلے پردھان منتری مودی نے جو وعدے کیے تھے کیا اس پہ وہ کھرے اترے کیا سالانہ دو کرون نوکریہ دینے کا کام کیا انہوں نے کیا پیٹرول ڈیزل اور گیس سلنڈر کے دام کم کیے انہوں نے کیا مہلہ سرکشہ پر کوئی کڑا قانون بنایا انہوں نے کیا مہلہ سرکشہ پر کنٹرول کیا انہوں نے یہ دیش کے بڑے سوال ہے اور اگر ان مددوں پر اوٹنگ ہوئی تو یقیناً اس بات کو کہا جا سکتا ہے کہ چار سو نئے اس بار بھاجپا چالیس پار بھی نہیں ہو پائے گی لیکن دوستو ہمارے دیش کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں مددوں پر اوٹنگ نہیں کو کب تک کٹیں گے دھرم کے نام پر آخر اپنی ضرورتوں کو کب تک روک کر رکھیں گے دھرم کے نام پر آخر آپ ایک دوسرے کے دشمن کب تک بنے رہیں گے کبھی نہ کبھی تو آپ کی آنکھیں کھلیں گی دیکھنا یہ دلچسپ ہوگا کہ اس بار دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں میں دیش کی جنتہ کن مددوں پر اوٹ دیتی ہے کیا وہ دھرم کو آگے رکھ کر اوٹ کرتی ہے یا اس بار وہ مددوں پر اوٹ دیتی ہے سوال پوچھتی ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے آپ نے دو کروڑ سالانہ نوکریہ دینے کا وعدہ کیا تھا کہا ہے وہ نوکریہ آپ نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کرنے کا وعدہ کیا تھا کہا ہے وہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں آپ نے کہا تھا بہت ہوا مہلاؤں پر اتیا چار اب کی بار فاجپا سرکار تو منی پور جیسی گھٹنائیں کیوں ہوئی یہ تمام مددے ہیں جو دیس اس وقت چیف شیف کر پوچھ رہا ہے تو اس تو آپ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ اس بار دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں میں کن کن مددوں پر آپ اوٹ کرنے جا رہے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر بھی ضرور کریے گا دھنے والے